سلام علیکم میرے دوستو جہاں پر کئی مسائل میں ہائلائٹ کرتا ہوں کہ قانون مجود ہے اس کی پراپر ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے وہاں پر اب یہ جو سریز شروع کرنے جا رہا ہوں میں وہ ایک ایسی سریز ہے جس کے اندر قانون ہی ایسا مجود ہے کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی میں اگر آپ کو حدود آرڈیننس کی بات بتاؤں حدود آرڈیننس 1979 میں آیا کہ جی اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس پر شرعی سزائیں دی جائیں گی اگر کسی نے چوری کی ہے تو چوری کی سزا اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے کسی نے زناد کیا ہے تو زناد کی سزا ہے اس کو کوڑے لگیں گے یا پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے اب یہ آرڈیننس تو آ گیا اس آرڈیننس کے اگر میں سیکشن 5 کا ذکر کروں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے کہ کیا قانون ہے اور اگر اس قانون کو ہم ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک میں سیکشن 203A کا حوالہ ندو جو کہ CRPC کے اندر لکھی گئی ہے میرے دوستو کوڈ آف کریمنل پروسیجر ہمارا ایک ایسا کوڈ ہے جس کے اندر ایک پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے جرم کی انکوائری کرنی ہے اوفینس کی انکوائری کرنی ہے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کس طرح آپ نے ایک ٹرائل چلانا اور ٹرائل کے بعد سزا دینی ہے اس کے اندر سیکشن 203 ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح کگنیزنس لے گا کوئی بھی مجسٹریٹ یا کوئی بھی کوٹ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا ہو گیا تو اس کو جرم ثابت کرنے کے لیے حدود آڈیننس کے اندر اگر وہ جرم ثابت کرنا چاہتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو گوال آنے پڑیں گے اب جرم ہے زنا کا 99.9% نہیں 100% زنا کا کوئی وٹنس نہیں ہوتا کسی لڑکی کو اگر پکڑ لیا گیا ہے تو کسی ایسی جگہ پر اس کے ساتھ زنا ہوتا ہے جہاں پر اس کا کوئی وٹنس نہ ہو لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے زنا کے جرم کو ثابت کرنا ہے تو چار وٹنس آپ لائیں گے کتنے وٹنس چار وٹنس بہت صرف چار وٹنس کی نہیں ہے وہ چار وٹنس بھی میل وٹنس ہوں یعنی وہ مرد وٹنس ہیں بہت صرف یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی اگلی کنڈیشن یہ لگا دی گئی کہ جرم تب ثابت ہوگا جب یہ چار وٹنسز تز کیا تو شہود پر پورا اتریں گے اب تسکیہ تو شہود کیا ہے کہ ان کی شہادت اس طرح سے ہوگی کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بندوں نے کبھی زندگی میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا وہ بندے جھوٹ تو نہیں بولتے یعنی وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہی چار گواہ سپٹیبل ہوں گے کوٹ کے اندر یعنی ایک تو ایک خاتون کے ساتھ ہو گیا زنا پھر اس کو اوپر سے لانے پڑ گئے وٹنسز پھر وٹنسز بھی کوئی ایک نہیں دو نہیں چار پھر وہ چار وٹنسز بھی میل ہوں پھر وہ وٹنسز بھی کوئی عام میل نہ ہوں وہ تسکیہ تو شہود پر پورا اترتے ہوں الفا میلز ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اتنے ہی نیک مرد تھے تو انہوں نے زنا کو روک کیوں نہ دیا بات میرے دوستو یہاں پر ختم نہیں ہوتی قانون بہت کچھ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اب وہ جب گواہی دیں گے تو گواہی بھی صرف ان کی قبول ہوگی جنہوں نے پینیٹریشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے یعنی انہوں نے زنا کو اس طرح دیکھا ہے جس طرح سوئی کے اندر دھاگا جاتا ہے اس قدر گوھر سے اس قدر قریب سے زنا کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے میرے دوستو یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا یہ سیکشن ٹو زیرو تھری اے پڑھ لیں ذرا میں اس کا میں تصویر کمنٹ سیکشن کے اندر بھیجتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے قانون دان جو ستو بیکر قانون بناتی ہیں ان ایوانوں کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس قانون پر اگر عمل درامت ہو جائے سو فیصد تو کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی زنا کا کے ثابت ہو میرے دوستو یہ پوسیبل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر جپان کے اندر کنوکشن ریٹ 99% ہے جہاں پر امریکہ کے اندر کنوکشن ریٹ 85% ہے جہاں پر ہمارا ہمسایہ ملک چائنہ چائنہ کے اندر کنوکشن ریٹ 85% ہے انڈیا تک کے تھرڈ ورڈ کنٹری ہم کہتے ہیں انڈیا کو انڈیا کے اندر کنوکشن ریٹ 45% ہے یعنی 45% لوگوں کو سزا ہوتی ہے پاکستان کے اندر کنوکشن ریٹ ہے 2.6% یعنی 98% لوگ چھوٹ جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کبھی جرم ثابت نہیں ہوتا اس کی بہت سی وجہات ہیں کہ قانون مجود ہے تو implementation نہیں ہے یا قانون ہی اس طرح کا مجود ہے کہ اس کی implementation ہوئی نہیں سکتی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ مجھ سے expect کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے جزاکم اللہ خرم کسیرہ یا اس قانون کے اندر amendment کر سکتے ہیں اللہ حافظ